کرنے کی کوشش کریں گے خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یو کیسے اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی سر اسلام علیکم جی جزاک اللہ الحمدللہ میں آپ کا پروگرام انیش میں دیکھتا ہوں کتابیں پڑتا ہوں خبار میں کبھی کبھی اس منموبہ پڑتا رہتا ہوں دو چند سوال ہیں جو مجھے مطمئن نہیں کرتے جی چلے ہم کوشش کرتے ہیں ہم ایک ایک سوال لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دل کی تشفی ہو سکے اس سوال میں پھر انشاءاللہ اگلوں کی طرف بھی چلیں گے تو آپ پھر ایک سوال کروں جی ایک سوال پہلے آپ کیجئے اس کے بعد پھر ہم آپ کو موقع دیں گے کوئی ایسی بات اگر پہلا سوال یہ ہے کہ جی 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 فرمائیے ملک مسلمانوں کے پوری دنیا میں بمی پاکستان ان میں سے ایک ملک اصدی ہے جس کو آپ سے چیر ہے یا اس کو آپ سے چیر ہے جسے پاکستان کہتے ہیں باقی سعودیہ ہو گیا مراکش ہو گیا لیبیا ہو گیا اجرائر ہو گیا نام گنے تو ففٹی سکس کے لیے دو تین منٹ چاہیے لما ٹیم لگے گا بقیاء اسلامی ملک آپ کا ساتھ کی نہیں دیتے کہ ان کو نن مسلم نہ کہا جائے جی اب عمد صاحب آپ سمجھ سکے ہیں ان کا سوال اگلو بین یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں وہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے اور وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی ان کو نن مسلم نہ کہا جائے اور ان کو گویا مسلمان کہا جائے تو میں یہ ارز کروں گا کہ اغلباً خودتالہ کی تقدیر ہی یہ ہے کہ جب بھی خودتالہ کی طرف سے کوئی بھی کوئی معمور اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور خودتالہ نے اس قانون کو گویاک خرن مجید میں اس لنگ میں بیان کر دیا ہے کہ کوئی بھی رسول آج تک ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ استہزانہ کیا گیا ہو جس کی مخالفت نہ کی گئی ہو جس پر گویا کفر کے فتوے نہ لگائے گئے ہو تو جب بدقسمتی سے انسانیت کی تاریخ ہی ایسی ہے کہ آنے والے ہر نبی کا انکار کیا جاتا رہا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو آنے والے مسیح اور مہدی تھے اس عمت میں جنہوں نے تشریف لانا تھا ان کے بارے میں پھر خود قرآن مجید میں ایسے اشارے موجود ہیں اور احادیث میں ایسے اشارے موجود ہیں کہ اس آنے والے مسیح اور مہدی کی لازمان مخالفت کی جائے گی تو ہم اس تقدیر کو کیسے اس کے خلاف ہو سکتا ہے کچھ بھی کسی بھی لحاظ سے قرآن مجید میں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں اس بات کا ذکر موجود ہے جب خود اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ اہدن السرات المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو مغزوب اللہم ہو گئے جن پر خدا کا غزب نازل ہوا اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو کہ زالین ہو گئے جو کہ گمراہ ہو گئے اب امت اس بات پر متفق ہے کہ مغزوب اللہم سے مراد یہودی ہیں اور زالین سے مراد عیسائی ہیں اب جب خود اللہ یہ کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہ دکھا بلکہ منامین علیہ کا راستہ دکھا تو ایک رنگ میں گویا یہ دعا سکھائی گئی کہ جس طرح یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس مسیح کی جو ان کی طرف مبوس ہوا مخالفت کر کے خدا کے غزب کے مورے ٹھہرے تو خدا تعالیٰ نے گویا ایک امت کو دعا سکھائی ہے کہ تم لوگ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو آنے والے اس مسیح اور مہدی کی مخالفت کرنے والے تو اس لحاظ سے یہ تو گویا ایک ایسی خودتالہ کی ایک جاری تقدیر تھی جس نے ضرور پورا ہونا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں امت کے بزرگان نے بھی اس کا ذکر کیا حضرت جو مجدد علف ثانی ہیں رحم اللہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کا شدید مخالفت کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے اجماع کے خلاف جاتا ہے اس کے اجتہادات غلط ہیں لہٰذا اس کی شدید مخالفت کی جائے گی تو بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی مخالفت جو ہے وہ اپنی جگہ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آج تک جماعت احمدیہ کا قدم اس مخالفت سے رکا ہے یا آگے بڑا ہے اگر تو اس مخالفت کے باوجود جماعت احمدیہ ہمیشہ ترقی کی منازل تیہ کرتی رہی ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ ایک سچی جماعت کی نشانی ہے جس کو خان صاحب کو سمجھ لینا چاہیے اور اگر جماعت کا قدم اس مخالفت کے نتیجے میں پیچھے کی طرف بڑا ہے اور جماعت گویا خدا نہ خواستہ مٹی ہوئی نظر آ رہی ہے تو پھر گویا یہ ایک جھوٹی جماعت کی نشانی ہوگی جس کو ایک ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے محمد صاحب خان صاحب نے ذکر کیا تھے کہ کیوں باقی تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یک زبان ہو کے کہ احمدیوں کو نون مسلم نہیں کہنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ذکر فرمایا ہے بہتر اور تہتر فرقوں کے حوالے سے جو مشہور حدیث ہے کہ یہود جو تھے وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور تہتر فرقوں میں سے بہتر جو ہیں وہ ایک طرف ہوں گے اور تہتر وہاں ایک طرف ہو جائے گا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو تہتر وہاں ہوگا وہ ناجی فرقہ ہوگا اور اس کی نشانی یہ بتائی کہ وہ اس دین پر قائم ہوگا مانا علیہ وآسحابی جس پر میں ہوں جس دین پر اور جس پر میرے اصحاب قائم ہیں تو اس لحاظ سے تو ایک گویا اس میں بھی ایک اشارہ موجود ہے کہ وہ بہتر ایک طرف ہیں اور گویا یہ ایک فرقہ جو ہے جماعت احمدیہ کا اسلام میں اس کو وہ تہتر وہاں فرقہ بنا کر الادہ کیا جاتا ہے اور اس معاملے میں اپنے تمام اختلافات بلہا کر وہ ایک ہو جاتے ہیں اور مل کر پھر ہمیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں تو یہ بھی گویا ایک رنگ میں وہی خودت اللہ کی وہ تقدیر ہے جس کے بارے میں پیشگوئیاں موجود تھی جس کو سمجھنا چاہیے جی محمد صاحب جزاک اللہ شکریہ بہت بہت ہمارے ساتھ رومان صاحب موجود ہیں پاکستان سے